نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کاب کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوب الٹ میں اس چینل پہ آپ کو رو جانا گورنمنٹ جوب اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس اپڈیٹس دی جاتی ہے تو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپڈیٹ دوستو ہریانہ کے اندر ڈی سی ریٹ پہ آپ کی لیٹس ریکیٹمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے جی بیریس پوسٹ کے ریگارڈنگ تو اس ویڈیو کو دوستو آپ شروع شیل آستہ جور دیکھیں گے جس سے کہ آپ کو ہریانہ کے اندر نکلی ہوئی نیو ڈی سی ریٹ بھرتی کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیسن ملز کے بھی کون کون چیز میں پوسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح سے آپ فارم کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی اور کیا آپ کی ایجوکیشن کوالیفکیشن مانگے گئی ہے اور کتنی آپ کو پرمند سیل دی جائے گی ٹھیک ہے جی اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلے بار آئے گو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیرل آئیکن کو ضرور بریس کریں جس سے کہ میری لیٹس گورنمنٹ جوپ اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو بینہ سمیہ ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھتے ہو آپ کا اوپیشن نوٹفکیشن آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی برتی ہے یہ ایورٹسٹک ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر سوسائیٹی آفیس آف دے سیوی سرجن اے بلوک فیفت فلور سیکٹر 6 پنسکولا کی یہ آپ کی برتی آئی ہوئے ٹھیک ہے جی ان کا کونٹیکٹ نمبر دے رکھا یہ آپ کی ایڈوٹائیزمنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں آپ کس کے اندر کون کون سی ویکنسی آئی ہوئی ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل سے چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی ڈیٹیل بتا گئی کتنے آپ کی کون سی پوسٹ ہیں اور کتنے ویکنسی ہیں کیا آپ کے جو کسا کوالیفکیشن ہے یہاں پہ آپ کے اس کراتیلیاں دے رکھیں آپ آپ کے آپ کو پرمنسیل لی ہیں اور کب آپ کا انٹریو کے لیے ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بارے ہم ڈیٹیل دے رکھی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے پوسٹ آئی ہے سٹاف نرس کی ٹھیک ہے جی نیشنل ہیلڈ میشن کے تیل ٹوٹلیس کے اندر فرسٹ میں تین پوسٹ ہیں جو میں دو پوسٹ آپ کی ایک سروس میں جنرل کی ہے اور ون پوسٹ آپ کی ای ڈیولو ایس کیٹیگری کے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی دونوں پوسٹ رہے گ پانسکولہ کے اندر ٹھیک ہے جی وہیں آپ کی سیکنڈ بات کریں آپ کے ایجوکیشن کوالیفکیشن بیس سی نرسنگ یا پھر آپ کا جینم کا اپنے کورس کیا ہونا چاہیے اور وہ ہریانہ نرسنگ کونسل سے ریجسٹریڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایج لیمٹ آپ کی اپ ٹو بیالیس سال فورٹی ٹو مانگی گئی ہے سیلڈی رہی ہے آپ کی تیرہ ہزار پانچ سو روپے پر منت اور وہیں ہم اس کی بات کریں آپ کا جو انٹریو رہے گا وہ رہے گا ہر پا چار جنوری دو ہزار بائس کو ٹھیک ہے جی نیکسٹ پوست آپ کے سٹاف نرس کی جس میں آپ کی ٹوٹال فور پوست رہے گی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی ٹو پوست ایکسرسمن کی ہے ٹو پوست آپ کی ایڈیوز جنرل کے ٹیری کی ہیں اس میں ہم بات کریں تو یہ آپ دے سکتے بھی اسی نرسنگ یا جینم مانگ رکے اس کے اندر بھی ٹھیک ہے جی اور وہ یہ اس لیمٹی بیالی سال تیرہ ہزار پانچ سوپے پر منت سہل دی ہے اس میں بھی ڈائریکٹ انٹیو رہے آپ کو جو کہ چار جنوری دو ہزار بائس کی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پوست آپ کی اکاؤنٹ اسسٹینٹ کی جنرل کے ٹیری ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے وہن پوست رہے گی آپ کی نانک پورا پولی کلینک پین جور کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے اندر کے جو جن کنڈیٹ نے بھی کوم کر رکھا ہے 55% مارک کے ساتھ میں تو اس کے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایج لیمیٹ بیالی سال بارہ ہزار پانچ سو پر منت سہل دی ہے اس کا آپ کا انٹیو رہے گا چھے جنوری دو ہزار بائس کو نیکسٹ پوست آپ کی ایسٹی ایس نیشنل ہیڈ میشن میں جنرل کی ایک پوست ہے اس میں بیسلر ڈگری مانگر کے ٹھیک ہے جی اور ہزار پانچ ساتھ آپ کو کمپیوٹر کا ڈیپلوم مانگر کا سیٹفیکٹ دو منس کا یہ کو کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے ایج لیمیٹ بیالی سال ہے سات جار پانچ سو شیر پر منت سہل رہے گی اس کا آپ کا انٹیو رہے گا بیس دسمبر دوزار ایک اس کو ٹھیک ہے جی اب دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کس طرح سے اپلائے کے دوئے ہیں اس میں آپ کے اپورٹن انسٹیکشنز دے رکھی ہیں تو کنڈیٹ فرم کو اپلائے کرنے سے پہلے اپنے ایلیجیبیٹری کنڈیشن کرائیریات چیک کر لیں جیدی ایلیجیبیل ہے تو یہ وہ فرم کو اپلائے کیجئے گا ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں آپ کو کون کونسو ڈوکومنٹ ساتھ میں اٹیج کرنے ہیں تو اس میں آپ دے سکتے ہوں کنڈیٹ جب آپ کا اس کے اندر انسٹیکشنز دے گئی ہیں کنڈیٹ آر انسٹیکشنز ڈوکومنٹ آپ کو ساتھ میں لے کے آنے جب آپ کو انٹیو رہے گا پاسپورٹ سائز سوری سوری پاسپورٹ الیکشن آئی کارڈ راشن کارڈ بینک پاسپورٹ کارٹ و ڈوموسائل اور پریوار پیشان پتہ یا بزلی کا بیل ٹھیک ہے جی جو آپ کے انٹیو رہے گا یا پھر ریٹن ٹیسٹ ہے گا اس کا آپ کا کوئی بھی کرایا بتا نہیں دیا جائے گا آنے جانے کا ٹھیک ہے جی وہ آپ کے ساتھ پہ رہے گا اور اس کے اندر انفرمیشنز دے رکھئے تو آپ اس کو ریٹ کر کے پھر فرم کو اپلائے کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دے سکتے ہو آپ کے ہریانہ کے اندر پنسکولہ کے اندر لیٹس ڈی سیڈٹ پہ بھرتے آئے ہوئے تھے سٹاپ نیرس کی اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے جی اور فرم کو جو آپ کا یہ فرم ہے وہ اوف لائن بڑھا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کا لنکھ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ فرم کو ڈائریک ڈاؤنلوڈ کر کے فرم کو شیویل سرچن بلوک اے فیفٹ فلوڈ سیکٹر چھے پنسکولہ کے اندر ٹھیک ہے یا پھر انہیں فون بھی کر کے آپ پتا کر سکتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کے برتے کے ریگارڈنگ ٹھیک ہے جی اور دوستو آپ کو اس کے ریگارڈنگ جو آپ کے ریگارڈنگ کی کیوں ری ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہو کومنٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ میرے کو اسٹاگرام پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہو یا آپ کے کیوری ہے ٹھیک ہے جی آئی ڈی رہے گی ایس کے جو بلد ٹونٹی ٹونٹی تو آ سکتا ہوں دوستو میں دوار دیئے گی جان کر آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ میسیج ضرور شیئر کریں اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلی بار آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور ٹیس کریں جس سے کہ میں لیٹس گورنمنٹ جوپ اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیسے مل سکے اور دوستو اپلیکیشن فرم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور جو آپ کا اپلیکیشن فرم کو فیل کر کے سینڈ کرنے کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیو ہم بتا رکھا یہ دے آپ نے ابھی تب وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ ہریانہ کے ڈی سی ریڈ بھرتی یا پھر جو ہریانہ کے جین پانی پتھ روز تک میں جو آپ کی پیچھے بھرتی ہوئی تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا رکھا ہے بھی آپ کی اس طرح سے اپلیکیشن فرم کو بھریں گے اور کون کون سے اپنے ڈوکومنٹ ساتھ میں اٹیس کر کے آپ کو سینڈ کرنے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس کا لیم آپ کو یوٹیوب کے آئے بٹن پر دے دوں یا پھر یو ڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو کلک کر کے فرم کو آسانی سے بھرس کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ نیوا دوستو جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں